فیفا ورلڈ کمپ 2022 اب اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے آج مراکش اور فرانس کا سمی فائنل میچ ہوا مراکش دو سیفر سے اس میچ کو ہار گیا اور فرانس فائنل میں پہنچ گیا لیکن اس سمی فائنل کو مراکش کھلاڑیوں نے یادگار بنا دیا اور جو فرنچ کھلاڑی کیلین بپا نے جیسٹر دیا ہے مراکش کھلاڑی اشرف حکیمی کے لیے آپ بھی ان کے فین ہو جائیں گے دیکھیں مراکش کی ٹیم اوورال اس ورلڈ کپ میں بہت ہی زبردست کیلی ہے اور اس میں اشرف حکیمی ایک بڑے پلئر بن کر سامنے آئے ہیں دنیا کے لیے اور اب جو فٹبال کلبز ہیں وہ ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے ابھی سعودی کلب نے رونالڈو کو پانچ ہزار کروڑ پر ائر کے حساب سے اپنے کلب میں شامل کر لیا ہے اور اب اشرف حکیمی بھی ان کے لیول کے فٹبالر بنتے جا رہے ہیں میسی اس ورلڈ کپ کے بعد ریٹائر ہو جائیں گے رونالڈو بھی کچھ عرصے کے بعد ریٹائر ہو جائیں گے جس کے بعد ان کھلاریوں کا راج ہوگا فٹبال پر اور اشرف حکیمی کہتے ہیں کہ غریبی کوئی برائی نہیں ہے آپ کے لیے آگے بڑھنے کے لیے ان کے والد سٹریٹ وینڈر تھے سڑکوں پر سامان بیچا کرتے تھے اور ان کی والدہ گھرے لو ملازمہ تھی اور آج ان کی محنت کی وجہ سے وہ کہاں پہنچ گئے ہیں خیر مراکش جب یہ میچ ہارا تو مراکش کی پوری ٹیم سجدے میں گر گئی اور یہ دکھایا دنیا کو کہ ہم جیتے ہیں یا ہاریں ہم اس رب کو نہیں بھولتے اور دنیا بھی دیکھ کر حیران ہوئی کہ یہ جیتے ہیں تو سجدہ کرتے ہیں جب ہارتے ہیں پھر بھی سجدہ کرتے ہیں اب اس ہار کے بعد فرنچ کلاری کیلین بپا پہنچے اشرف حکیمی کے پاس کیونکہ وہ اس ہار سے بہت افسردہ ہو گئے تھے انہوں نے ان کو اٹھایا گلے سے لگایا اور ان سے کہا کہ اپنی شرٹ اتارو اور مجھے دو تو دونوں نے پھر ایک دوسرے کی شرٹ پہنی یعنی کہ اشرف حکیمی نے فرانس کی شرٹ پہن لی اور کیلین بپا نے اشرف حکیمی کی شرٹ پہن لی پھر فرنچ کلاری نے ٹویٹ کیا کہ افسردہ مت ہو بھائی ہر کوئی تم پر فخر کر رہا ہے جو تم نے کیا ہے تم نے تاریخ رکم کر دی ہے تو یہ مناظر دیکھنے کو ملے ہیں جس نے سب کے دل جیت لیے ہیں مراکش ایک کمزور ٹیم تھی دوستو اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں سوچ رہا تھا کہ یہ اتنی دور تک پہنچے گی لیکن سمی فائنل کھیلنا بھی اتنے بڑے ایوٹ میں ایک بہت بڑی جیت ہے ان کے لیے مراکش ایک کمزور ٹیم تھی دی ہے